اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ منگر مچھلی کھانا کیسا ہے بہت سارے لوگ اس بات میں شک اور صبح میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ منگر جو مچھلی ہے وہ دریا میں مردوں کو کھاتی ہے یا ایسی طریقے سے مری ہوئی مچھلیوں کو کھاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا کھانا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بات کی وضاحت کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ذابطہ عطا فرمایا ہے کہ احلت لنا میتتان السمق والجراد یہ ہمارے لئے دو مردے حلال ہیں ایک مچھلی ہے دوسری ٹڈڈی ہے اب اس کے اعتبار سے آپ ایک قائدہ سمجھ لیجئے کہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کو کھانا حلال فرمایا تو جس چیز پر بھی لفظیں مچھلی کا اطلاق ہوتا ہوگا سمندر میں رہنے والے جتنے بھی چیزیں ہیں جن جن کو مچھلی کہا جاتا ہے ان ان کا کھانا جائز ہے جن پر مچھلی کا نام نہیں بولا جاتا ان کا کھانا جائز نہیں ہے جیسے کہ جھینگا ہے تو جھینگا کو کھانے اور نہ کھانے کے بارے میں اختلاف کیوں ہے تو اختلاف اس وجہ سے ہے کہ بعض اطبعہ نے بعض طبیبوں نے یہ کہا کہ جھینگا جو ہے یہ مچھلی نہیں ہے بلکہ سمندر میں رہنے والے ایک دوسری قسم ہے تو جب اس میں اختلاف ہوا تو شبہ پیدا ہو گیا کہ جب مچھلی نہیں ہے تو مچھلی کا کھانا تو ہمارے لئے حلال ہے لیکن مچھلی کے سوا جو بھی پانی میں رہنے والی چیزیں ہیں ان کا کھانا ہمارے لئے حرام ہے تو جھینگا بھی گویا اگر مچھلی نہیں ہے تو اس کا کھانا ہمارے لئے حلال نہیں ہے اسی وجہ سے اس میں اختلاف ہوا تھا تو جن لوگوں کے نزدیک جھینگا مچھلی ہے ان کے نزدیک کھانا جائز ہے اور جن لوگوں کے یہاں جھینگا مچھلی نہیں ہے ان کے یہاں کھانا جائز نہیں ہے البتہ تقوی یہی ہے کہ جھینگا کھانے سے بچا جائے لیکن اگر کچھ لوگ کھاتے ہیں تو ایسے صورت میں ان پر کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا بلکہ ان کے لئے کھانا جائز ہوگا لیکن کراہت ضرور ہے اس سے بچنا چاہیے تاکہ شبہ میں بھی انسان جو رہتا ہے شبہات سے بھی انسان کو بچنا چاہیے اب رہی بات منگور مچھلی کی کہ وہ دریا میں جو ہے مردے کو کھاتی ہے یا گندگی نجاست وغیرہ کھاتی ہے تو اب اس پر کوئی بھی حکم نہیں لگایا جائے گا کیوں حکم نہیں لگایا جائے گا اس لئے حکم نہیں لگایا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لئے سمندر کی مچھلیاں حلال ہیں اب سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ کچھ بھی کھاتی ہوں اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے اب ظاہر سے بات ہے آپ نے تو کسی مچھلی کے بارے میں یہ صحیح طریقے سے آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ مچھلی گندہ کھاتی ہے یہ مچھلی یہ کھاتی ہے مچھلی یہ چیز کھاتی ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ کو یقینی طور پر کسی بھی مچھلی کے بارے میں یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ گندگی کھاتی ہے تو ایسے صورت میں آپ کو وہ مچھلیاں جو کی سمندر میں رہتی ہیں جن پر مچھلی کا نام بولا جاتا ہے ایسی تمام کے تمام مچھلیاں کھانا جائز ہے جیسا کہ ابھی میں نے ایک دو دن پہلے ہی بام مچھلی کے بارے میں بتایا تھا کہ بام بھی جو ہے ایک مچھلی ہے جس کو بامی بھی لوگ کہتے ہیں اور الگ الگ جگہ پر الگ الگ اس کا نام بھی ہو سکتا ہے تو وہ مچھلی کھانا بھی جائز ہے تو قائدہ یہی ہے کہ جس پر مچھلی کا اطلاق ہوتا ہے جس پر مچھلی کا لفظ بولا جاتا ہے اس کا کھانا ہمارے لئے جائز ہے اور جس پر مچھلی کا لفظ نہیں بولا جاتا اس کا کھانا ہمارے لئے جائز نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کو اچھے لگی ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کر دیں اور ہماری ایک ویف سائٹ ہے مسائلورلڈ.کم اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو گوگل پر سرچ کریں اور جا کر کے اپنے تمام مسائل کو پڑھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ